قومِ مال سے عزت نہیں پاتی ہے قومِ ٹیکنالوجی سے عزت نہیں پاتی ہے قومِ جہالت والی تعلیم سے عزت نہیں پاتی مجھے بتاؤ ایمفل کی دگریوں لینے والوں آکسپورٹ میں جانے والوں ایم میں بی اے کرنے والوں اور سائنس کی اعلیٰ دگریوں لینے والوں سلاح الدین کے پاس کونسی دگری تھی سلاح الدین ایوبی کے پاس کونسی دگری تھی کونسی سمت تھی کون سا ڈیپلومہ تھا اس کے پاس وہ دین کا تھا توحید کا تھا اسلام کا تھا جامبازی کا تھا جہاد کا تھا شہادت کے تمگے تھے اللہ نے کوئی عزت دی قوت دی طاقت دی تھی حمد دی تھی جرد دی تھی اکسا واپس لے لی تھی سلیویوں سے جنگ لڑی تھی کہ تمہیں اپنی تاریخ میں کوئی شاک علیہ السلام ابن تیمیہ حاج رہا تھا علامہ اقبال رحمہ اللہ نے جواب شکوہ کندر بڑا اچھا نقشہ کھینچا ہے کلمہ پڑھنے والوں کا کہ تمہیں شکوے کرنے آتے ہیں تمہیں گلے کرنے آتے ہیں بادل گرجتے ہیں تو ہم پر بجلیاں برستی ہیں تو ہم پر یہ چمکتی ہیں تو ہم پر سلاب آتی ہیں تو ہمارے اوپر زلزلے آتی ہیں تو ہمارے اوپر تبانیاں ہیں تو ہمارے مقدر میں یورپ والے مزے کر رہے یورپ والے موچے کر رہے یورپ والے آسانیوں میں پڑے ہوئے گلے کرنے والوں وہ آبا تمارے تھے وہ بڑے تمارے تھے وہ بزرگ تمارے تھے کعبہ کو جبینوں سے بسایا بتاؤ قیس نے کعبہ کا تحفظ کیا اقصا کا تحفظ کیا آج ہمیں اپنی تاریخ میں کوئی امام بخاری نظر آتا ہے کہ آج ہمیں اپنی تاریخ میں کوئی ابن قیم نظر آتا ہے اپنی تاریخ میں کوئی محمد ابن عبد الوحاغ نظر آتا ہے اسماعیل شہید نظر آتا ہے آج تاریخ بانج ہے کچھ ہیلے تھے مگر ہم نے قدر نہ کی کچھ پیارے تھے ہم نے ان کو اپنے ملکوں سے نکال دیا نیشنیٹی منصور کر دی ان کو دکے دے دیئے کچھ اسلام کے محافظ اٹھے دے کہ مسلمانوں اٹھو اور جاگو ہم نے کہا نانا ہمیں نہ جگاؤ ہمیں نہ اٹھاؤ ہم غاف غفرت میں پڑے ہوئے سونا چاہتے ہیں حتیٰ کہ ہشر آنے بات آج ہم ضلیل ہو رہے ہیں آج ہم خار ہو رہے ہیں آج ہم کافروں سے مارکارے ہیں کیا رمضان کیا سترہ رمضان بدر کا مارکار کیا فتح مکہ کیا اسلامی تاریخ سلطان محمد فاتح کو سلطینیہ فتح کرنے والا کیا مسلمان تھے وہ حدیثیں بیان کرنے والے کم از کم کشتوں کریں ابو غلیرہ حدیثیں بیان کرتے تھے ابن باز تفسیر بیان کرتے تھے ابن عمر عمل کر کے دکھاتے تھے اور صحابہ گمتے کر کے دکھاتے تھے انقلاب لاتے تھے اور ہم تھے تو وہ ابا تمہارے ہی مگر تم کیا ہو ہاتھ پہ آدھ در منتظر فردہ بس اللہ کی مدد آئی جائے گی ابا بیل آئی جائیں گے کافروں کو شکست ہوئی جائے گی کافر باگ ہی جائیں گے یہ ہے میرا اسلام این الامت الاسلامیہ ہم کب ہوش میں آئیں گے ہم کب خوابے گفلت سے جا گئیں گے ہم کتبی دار ہوگئے حد ہو گئی ہے ہر کام کی ہمیں پھر بھی پرواہ نہیں ہے نام عبداللہ نام عبدالرحمن نام ہمارے اسلامی ہوں گے احمد ہوگا محمد ہوگا قاسم ہوگا طیب ہوگا طاہر ہوگا نام ہمارے نبیوں کے نام پر یوسف ہوگا ابراہیم ہوگا نام ہمارے انبیاء کے نام پر صحابہ کے نام پر اور کام ہمارے شراب پینے والے نشہ کرنے والے سگرٹ کے کش لگانے والے جوبہ کھیلنے والے اور سود کھانے والے اور جھوٹ بولنے والے اور قبروں پہ سر جھکانے والے اور بدعات کو رواج دینے والے اور مفت کے ملان اور اسلام کو داغ لگانے والے یہ ہمارے کام ہیں جب میں اپنے اوپر اسلام نافذ نہیں کر سکا تو دنیا میں اسلام کیسے آئے گا جب میں اپنے گھر میں اسلام نافذ نہیں کر سکا جب میں اپنے رشتے داروں میں اسلام نافذ نہیں کر سکا میرے کاروبار پہ اسلام نہیں آیا میری تحضیف پہ اسلام نہیں آیا میری ثقافت پہ اسلام نہیں آیا اور دخولو فی صلم کافہ کا پیغام مجھے یاد نہیں ہے اور میں کہنا لے مومنن والا مومنتن کا پیغام مجھے یاد نہیں ہے فلا باربی کا لا یومنون کا پیغام مجھے یاد نہیں ہے تو پھر میں کیسا مسلمان ہوں جو گناہ چھوڑنے کے لئے تیار ہی نہیں ہو گر کے اندر قرآن ہوگا چھت کے دش ہوگا یہ مسلمانی ہے نا سینے میں قرآن ہوگا اور موں میں پان ہوگا یہ مسلمانی ہے ہمارے تمباکو نشا سگرٹ جوہ پتہ نہیں کون کون سا وہ تماشا ہے جو ہمارا آج لگا ہوا ہے قرآن گر میں فلمیں بھی گر میں درامیں بھی گر میں دوروں کی چھوڑ دے آج مسجد کے ساتھ کوئی مندر بڑھا دے تمہیں تکلیف ہوگی مسجد کے ساتھ کوئی گرجہ بڑھا دے تمہیں تکلیف ہوگی قرآن کے ساتھ کوئی بائبل کو کٹھا چھاپ دے تمہیں تکلیف ہوگی مسئلے پوچھتے ہو کہ قرآن بے وضوح حالت میں پڑا جا سکتا ہے کہ نہیں مسئلے پوچھتے ہیں رستے میں پانی کے چھینٹے پڑ گئے کپڑے کہیں پلیگ تو نہیں ہوگے کبھی مسئلہ نہیں پوچھا کہ فلمیں دیکھنی جائز ہیں کبھی مسئلہ نہیں پوچھا جائریں مڑنی جائز ہیں کبھی مسئلہ نہیں پوچھا کہ بے پردگی جائز ہے فاشی ریانی جائز ہے سودھ کھانا جائز ہے قبضے کرنے جائز ہیں مال پٹورنا جائز ہے رشبت لینا جائز ہے دوکہ دینا جائز ہے اور فراد کرنا جائز ہے کرپشن کرنے جائز ہے قرآن چھوڑ کے دنیا کی تعلیم حاصل کرنے جائز ہے اس کلمہ پڑھنے والے نے کبھی یہ مسئلے پوچھے دل میں شیطان بھی رکھا ہوا ہے اور دل میں رحمان کا پیار بھی رکھا ہوا ہے لا الہ اولا ولا الہ اولا نہ ایدر نہ ادر کیسا مسلمان ہے یہ کس طرح کا اسلام ہے اس کا تحجب نہیں آپ کو ہوتا ایک طرف ہزاروں نہیں لاکھوں ہمارے بچے بھوکے مر رہے ہیں پاکستان میں بھی کشمیر میں بھی فلسطین میں بھی چچویاں عراق میں بھی برما عراقان کے اندر بھی باجنوں پہ بیچارے گروں کے اندر محصوم لاکھوں بچے بے سہارا یتیم ایک ایک لکمے کو ترستے ہیں دوسری طرف اربوں روپے کی سگرٹ ہم پی جاتے ہیں لاکھوں بچے بیچارے تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں قرآن پڑھنا چاہتے ہیں حدیث پڑھنا چاہتے ہیں اسکولر عالم دین بننا چاہتے ہیں دوسری طرف اربوں روپے ہمارا پتنگوں پہ ٹی وی پہ ٹی بی پہ موبائل پر فغاشی پر اریانی پر لگتا ہے کہ نہیں لاکھوں لوگ بے سہارا ہیں ان کے مکان نہیں ہیں کپڑے پہننے کے لیے نہیں اور کتنے ہی عربوں روپے ہم اپنی کوتھیوں اور مکانوں پر لگا دیتے ہیں یہ ہے مسلمانی یہ ہے المسلم وخلمسلم مسلمان مسلمان کا بھائی ہے میری کوتھی دس کروڑ کی میری گاڑی دس کروڑ کی اور کتنے بچے بھوکے کتنے بھائی بھوکے کتنے لوگ یتیم اس کی کتنے عورتیں دکے کھا رہی ہیں سوچو آزادیوں میں جینے والوں لاکھوں جیلوں کے اندر ہیں میری آزادی کس کا تاجب نہیں آپ کو ہوتا کہ افسوس نہیں اپنے اوپر ہوتا کہ کبھی میرا دل افسردہ نہیں ہوتا کبھی میرا دل غمزدہ نہیں ہوتا کہ میں کس امت کا فرض ہوں میں کن کا رشتہ دار ہوں میرا تعلق کن سے ہے میری نسبت کن سے ہے میں مسلمان کہلواتا ہوں نماز نہیں مسلمان کہلواتا ہوں روزہ نہیں مسلمان کہلواتا ہوں زقاق نہیں مسلمان کہلواتا ہوں جہاز نہیں مسلمان کہلواتا ہوں داڑی نہیں مسلمان کہلواتا ہوں اخلاق نہیں مسلمان کہلواتے ہیں پردہ نہیں آخر مسلمانی کہتے کس کو تاجب نہیں آپ کو ہوتا کہ آپ کی عدالتوں میں انگریزی قروم چل رہے ہیں پارلیمنٹ کے اندر کافروں کے نظام چل رہے ہیں تاجب نہیں آپ کو ہوتا کہ بزارِ حسن کھولے ہیں شراب کی اٹے کھولے ہوئے ہیں کون کس کا بنتا ہے ہم سوئے ہوئی قوم ہم غفلت میں پڑے لوگ شاید کوئی رات کی آواز تمہیں بیدار کر دے شاید کوئی دن کی صدا تمہیں سنائے اور تمہیں ہوش میں آ جائے شاید احساس ہو جائے شاید ہمیں فکرِ چمن ہو جائے شاید ہمیں اپنے گلشن کی سوچ پیدا ہو جائے ورنہ اب تک تو ہمارا حال یہ ہے کہ ہم نشاہ کر کے سودھ کھا کے ظلم کر کے شرک کر کے بیدار کر کے سوئے ہوئے ہیں اور ہمیں کوئی آکر جگہتا ہے اٹھو تو ہماری توحید اٹھ رہی ہے تو ہم کہتے ہیں ہمیں سونے دو ہمیں کوئی اٹھاتا ہے اٹھو تو ہماری سنت بک رہی ہے ہم کہتے ہیں ہمیں سونے دو ہمیں کوئی کہتا ہے اٹھو تمہاری اقصہ کافر گرانا چاہتے ہیں ہم کہتے ہیں ہمیں سوڑے دو ہمیں کوئی کہتا ہے کہ اٹھو تمہارے قرآن کی توہین ہو رہی ہے ہم کہتے ہیں ہمیں سوڑے دو ہمیں کہا جاتا ہے اٹھو تمہارے نبی اسلام کی توہین ہو رہی ہے ہم کہتے ہیں ہمیں سوڑے دو آیا کر کہتا ہے اٹھو ہماری ذتوں کو لوٹا جا رہا ہے ہم کہتے ہیں ہمیں سوڑے دو ہماری نیند پوری نہیں ہو رہی ہم اٹھیں گے بھی تو ڈپلومے کے لیے کالج کے لیے کمپیوٹر کے لیے نیٹ کے لیے موبائل چلانے کے لیے اکیڈمیوں کے جانے کے لیے ہم اس لیے اٹھیں اسلام کی بات آئے تحید کی بات آئے جہاز کی بات آئے تبلیغ کی بات آئے اخلاق کی بات آئے ہم سوئے پڑے گے اقصہ کی بات آئے قرآن کی بات آئے نبی اسلام کے فرمان کی بات آئے ہم میں کبھی اٹھیں گے